راتھوڑ موقع پر پہنچے اور اس دوران اس پی شنکردت شرمہ سمیت کئی آلادکاریوں کے ساتھ وہ موقع پر پہنچے اور راتھوڑ نے سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ محلہ آپ رادوں میں راجستان دیش میں نمبر وان پر ہے دن دہاڑے کھیت میں محلہ کی ہتیا کر کے لوٹ کی گھٹنا ہو رہی ہے پردیش میں گنڈوں کا راج ہے سرکار اور پولیس پرشاہ سن کا کوئی خوف نہیں رازدھانی میں اس طرح کی بربر ہتیاں ہونا ایک شربناگ گھٹنا ہے اب ایسے میں راتھوڑ نے کہا کہ سرکار پریوار کو مدد دے محلہوں کے ساتھ بالاتکار محلہوں کے ساتھ چھیڑکار اس کے اندر راجستان پورے دیش کے اندر نمبر ون ہو گیا ہے آکڑوں میں اور یہ صرف کاغچ تک سیمت آکڑے نہیں ہیں اگر کاغچ تک سیمت ہوتے تو گاؤ گاؤں کے اندر اس طرح کی گھٹنائیں نہیں ہوتے گیتہ دیوی شرمہ جی کی کیا گلتی تھی اپنے کھیت میں جہاں چالیس سال سے وہ آتی تھی وہاں آئی لیکن محول دیکھئے راجستان کا جہاں دن دہاڑے ڈیڑھ بجے اپنے ہی کھیت میں اپنے ہی گاؤں کے اندر ان کی نرمم ہتیا ہو ان کے پاؤں کاٹ کے پاؤں میں جو کڑے ہوں چاندی کے وہ چوری کرنے کے لئے صرف دہشت گردوں کا یہاں پر راج ہو رہا ہے گنڈوں کا راج ہو رہا ہے راجستان کے اندر سرکار کا کوئی خوف نہیں ہے سرکار کام ہی نہیں کر رہی سرکار کو کیول ماتر ایک ہی چنتہ ہے کہ وہ ستہ میں بنی رہے کیا راجنیتی صرف ویسیلے ہوتی ہے کہ ستہ میں بنی رہے اندرونی لڑائی ہے اپنی لڑیے نہ لڑائی لیکن جنتہ کے پرتی جو جمعہ داری ہے اس کو تو نبھائی ہے یہ کس کے پاس جائیں گے اپنی رکشہ کے لئے انہوں نے جمعہ داری دی ہے آپ کو یہ ٹیکس پہ کرتے ہیں آپ کی جو اپنی جمعہ داری آپ کو نبھائنے کے لئے لیکن سرکار اور یہاں پھلا رکرنگ چلو